دوستو اگر آپ بیرو تورات گئے کوارڈ کو ایک اچھا کیلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے آج چند نئی سوپر کینگز بنام کالکتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں آئی پیل دوہ دوہ دا چوبیس کا بائیسا مقابلہ سماب دوا جس میں پہلے بلے بازی کرنے اتری کیکی آر کی ٹیم کیونکہ ریکوارڈ نے ایک ٹالز کو جیتا تھا اور گیند بازی کو چنا تھا دوستو شریہ سیئر صرف ایک لوتے بیسے بلے باز سے جنہوں نے چونتی سرن لگائے شریہ سیئر نے دوستو ان کی سوائی کسی بلے باز نے تیس سے زیادہ رن نہیں لگائے کیکی آر کی طرف سے جس کے جلتے سے مقابلے میں ماتر ایک سو سیتی سرنی بنا پائی کیکی آر کی ٹیم نو وکٹ کو کر ایسے میں ایک سو اٹیس رن کافی چھوٹا ٹارگٹ ملا چند نئی کی ٹیم کو ایسے میں نے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے اچھی شروعات ملی روتراج کے ایک وار وار اچھن رویندر دوارا دوستو لچھ تو چھوٹا ہی دہا لیکن دا اچھن رویندر اپنی تاپر توڑا اندازہ بلے بازی کر رہے تھے بندرہ رن تک یہ پہنچ چکے تھے تب ہی ویب آب ارو را کی گین پر ایک اور بڑا شاٹ گیلن کی چکر میں اینڈ بانڈری پر کیچنگ کی چکر بہرتی نلا پکلی جس گلدے اس مقابلے پندرہ بنا کر آنڈ گین پر اچھن رویندر آؤٹ ہوئے ان کے پاس ٹاریل میچل کو تھوڑا پیٹنگ آرڈر میں اوپر پرموٹ کیا گیا اور اس چیز کا برپور انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا دو سو پچیس سن انہوں نے جڑ دی ہے اور انتے میں آگر وہ نائرائن کی اس گین پر بولڈ ہو گئے دو سو پچیس سن بنا کر انہوں نے اس گینوں میں ٹاریل میچل ایک اچھی پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے لیکن انتک جو پاری کھیلی وہ تھی کپتان روتوراج گیکوارڈ نے دو سو روتوراج گیکوارڈ نے بہتری نردشہ تلگایا اور اس مقابلے میں سیسا ٹارنوں کی پاری کھیلی اٹھاون گینوں میں دھیمی پاری کھیلی لیکن مقابلے کو جتانے کے لیے کافی تھی سدرہ وے اوور میں ہی سانت وکٹو سے چننے نے اس مقابلے کو جیت لیا اور پوائنٹ سٹیبل میں اوپر بھر گئی ہے دو سو اگر آپ بھی سار جاڑے جا کو ایک بہترین کی راڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دو سو آج آئی پیل دو ہزار چوبیس کا ایکیس وہاں مقابلہ سم آپ تو چکا ہے چند نئی سپر کنگز بنام کالکتا نائٹ ٹرائیڈرز کے بیچ میں دو سو آپ سب ہی کو بتا دے اس مقابلے میں ٹال جیتا روتوراج گیکوارڈ نے شریہ سیئر کے غلاف اور چونی پہلے گیند بازی جس قلتے کیکیار پہلے بھلے بازی کرنے ہو تری دو سو ناران اور فلسار سے بڑی امیت تھی لیکن اس بار تو شار دیش پانڈے نے آتے ہی اس لئے سے فلسار کو راویندر جاڑے جاگے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اور شونی رن پر فلسارٹ آؤٹ ہوئے دو سو ان کے بعد ناران نے اپنی آتشی بھلے بازی شروع کر دی دو سو لیکن جیسے یہ بھی 27 رن پر آ چکے تھے 19 گیندوں میں 20 گیند پر ایک اور پڑا شارٹ کھیلنے کی چکر میں سیدھا ٹھیک سانا کو کیچک دے بیٹے جس گلتے 27 رن بناگر 20 گیندوں کا سامنہ گرتے ہوئے سنیل ناران آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد انگریش راگو ونشی آئے جو کی پچھلے مقابلے کے لگ بگ سٹار بھلے باز تھے لیکن وہ بھی زیادہ رمیتان پر ٹکن نہیں پائے 24 رن بناگر 18 گیندوں میں چڑے جاکیس گیند پر 24 رن بناگر رگو ونشی بھی آؤٹ ہوئے دوستو یہاں سے کافی زیادہ دھیمی ہو گئی پاری کولکتا نائٹ رائیڈرز کی تونکہ بعد شریعہ سیر 34 رن بناگر آؤٹ ہوئے 32 گیندوں میں پھر ان کے بعد ونکہ ٹشہیر بھی 3 رن بناگر آؤٹ ہوئے دوستو آنج میں آنترے رسل اور رنگو سنگ سے بڑی میت تھی لیکن ٹھیک سانا کی اس گیند پر امن دیپ سنگ بھی 13 رن بناگر آؤٹ ہوئے دوستو رنگو سنگ 16 گیندیں کھیل چکے تھے بڑا شوٹ ان کو لگانا تھا تو تشار پانڈی کی اس گیند پر انہوں نے بلے کو گھمایا تو ٹھیک لیکن وہ ہو گئے بولڈ جس گلتے نورن بناگر رنگو سنگ آؤٹ ہوئے ان کے بعد رسل بھی 10 رن بناگر دش پانڈی کی ہی گیند پر ڈیرل میچل کو کیج دے بیٹھے اور بیس وار اسی میس آؤٹ ہوئے 137 رن ہی بنا پائی ماترے کے کے آر کی ٹیم جی ہاں دوستو ماتر 137 بنا پائی کے کے آر کی ٹیم جو کس پچ کے حساب سے کافی زیادہ چھوٹا ٹوٹل ہے لیکن دوستو آپ کے کے آر کی اس خلاف بلے بازی کو تاسم سکتے نمبر دیں گے کوئن بتائیں دوستو اگر آپ بشب منگل کو ایک اچھا کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو لگنوں سوپر جائنز بنا پترہ ٹٹانز کے بیچ میں آئی ویل دوہزا چوبیس کا کئی اسوہ مقابلہ سا مافت ہوا جس میں ٹاس اڑایا کیل راہول شب منگل کے غلاب اگانہ سٹیڈیم رہا کیل راہول کا گھریلو سٹیڈیم تھا اور انہوں نے ٹاس کو بھی جیت لیا اور ٹاس جیتے انہوں نے پہلے بلے بازی کو چنا کیونکہ جتنا بڑا ٹوٹل بنا سکتے تھے انہوں نے بنا دیا دوستو اسی چکر میں کونٹن ڈی کاؤک دوستو ان کے بعد کئیل راہول نے اچھی بلے بازی ان کا ساتھ دینے آئے تھے دیوزاٹ پڑی کل اور آدھائی پڑی کل سانتران مناگر یادف کی گین پر آئی زیویڈے اور سلیپ میں ان کی بھی کیچ لپک لی گئی پچھ کافی زیادہ سلو تھی اس بار کی سانتران مناگر دیوزاٹ پڑی کل آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد کئیل راہول اور سٹوائنیز کے بیچ میں اچھی سائیداری ہو ہی رہی دی تب ہی تیتیس رن مناگر دشن نالکانڈے کی اس گین پر ہوا میں کھیل بیٹے راہول گین اور ٹیوے ٹیا نے شیادار کیچ کو لپکا جسی ہلتے اس مقابلے میں کپتان پکٹ کی بربلے پاس کیل راہول تیتیس رن مناگر آؤٹ ہوئے ان کے بعد بھی ایک اچھی دیمی پاری کھیلی سٹوائنیز نے دوستو بہترین اردشتک لگایا لیکن تھوڑا دیمہ اردشتک لگایا سٹوائنیز نے دوستو ایک اور بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں نالکانڈے کی اس گین پر سٹوائنیز بی کے ایچھ دے بیٹے کیونکہ تیزی سے رن بنانا تھا ایکسلیریٹ کوئیننگ کو کرنا تھا اسی چکر میں اٹھاوان رن بنانا کا تریال اس گیندوں میں آؤٹ ہوئے ان کے بعد بدونی بھی بیس رن آؤٹ ہوئے صرف ایک ہی اور بچا تھا آئے تھے نیکولاس پورا جو کی چونتے نمبر پر آئے تھے انہوں نے بائیس گیندوں پر بتیس رن چڑے کیونکہ ایک چینج کرنا تھا آج گودھرا ٹائٹانس کو اپنی سلامی چوڑی میں لیکن شبمن کیلو نیس رن بنانا کر اس ریل سے ہو گئے بولڈ دوستو انہوں نے ایکیس گیندوں کا سامنا کیا ایک گیند باس کی طرح والے باس ہی کیا اپتان شبمن گل نے اور نیس رن بنانا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد وہی غلطی ویلیم سن نے بھی کی آدھے ہی ایچ دے بیٹے اپنی گیند پر اور اس طرح سے بشنوئی نے کیچ کولپ کا کوٹن بولڈ کیا ان کو ایک رن بنانا کرن کین ویلیم سن بھی اپنی پیکٹ پلیئر کے روپ میں آؤٹ ہوئے ان کے بعد سائی سو درشن جوکہ اکتیس رن پر کھیر رہے تھے جم چکے تھے ایچ دے بیٹے یہی ان سے ہو گئی غلطی اور ابھی بشنوئی نے کیچ کولپ کا اکتیس رن بنانا کر سائی سو درشن بھی آؤٹ ہوئے ان کے بعد تو وکٹو کی لڑی لگ گئی شراجوں کی ڈیبیٹن بلے باس سے دورن منانا کر آؤٹ ہوئے مجھے شنکر سے امیتی لگن وہ بھی ستران منانا کر آؤٹ ہوئے تاش کے پتوں کی طرح پوری جی ٹی بھی دہنے لگی شونیر منانا کر راشد خان دک آؤٹ ہوئے دوستو انت میں ٹیویٹیا نے پچیس گیندوں پر تیس رنوں کی تابڑ توڑ پاری کھیلی رین تب تا جی ٹی کے لیے کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی کیونکہ سائی سوزرشن کے بعد کسی بھی کھیلاری نے بیس رنگ بھی نہیں لگائے تھے دس گلت پریشر میں آگر آؤٹ ہوئے پچیس گیندوں پر سامنا کرتے ہوئے تیس رنگ بنا کر آؤٹ ہوئے اور انت میں ایک سو تیس رنگ ہی کدھرا ٹائٹنز کی ٹیم بنا پائی اور تیس رنگوں سے لگنوں نے اس مقابلے کو جیت لیا جہاں دوستو لگنوں کی ٹیم کو تیس رنگوں سے ہی جائے حاصل ہوئی دوسو اگر آپ بیدرستان سبس کو ایک بہترین کھیلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے آج ممبائی بنام دیلہی کے بیچ میں آئی کی ایل دوہزار چوبیس کا بیس وعہ مقابلہ کیلہ گیا تھا جس میں پہلے بلے بازی کرنے اترے تھی ممبائی کی ٹیم دوستو ممبائی کی طرف سے اونچی آس رنگ رویت نے جڑے 42 رننیشان کشن نے جڑے 23 گینوں پر ٹیم ڈیویڈ نے انتو میں 45 رن جڑے ماتر 21 گینوں میں اور رومو اوریو شیفرڈ نے تو ہہککار مچا دیا آخری وار میں 32 رن ٹھوک دیا جب اتنے رن بن گئے تھے تو ممبائی پہنچ گئی تھی 234 رن پر پانچ گٹ کے لقصان پر اور دیلہی کو ٹارگیٹ ملا 235 رن کا ایسے میں نے ٹارگیٹ کا پیچھا کرتے ہوئے ڈیویڈ وارنال آؤٹ ہوئے تھے 10 رن بنا کر اچھی شروعات دلا کر آؤٹ ہوئے تھے ڈیلی کی ٹین کو اور کہیں نہ کہیں یہ مقابلہ بن رہا تھا ڈیلی کے لیے کبھی آئے میدان پر ٹریس ٹرن سٹپس اور آدے انہوں نے توفانی بلے بازی کا جلوہ میدان پر دکھایا میدان کے ہر کونے پر چھوکوں اور چھکوں کی لڑی لگا دی دوستو ممبائنڈیس نے انہیں ریلیس کیا تو رج ممبائنڈیس کے خلاف اینہوں نے خطرناک بلے بازی کی دوستو ٹریس ٹرن سٹپ نے ساتھ توفانی چھکے و تین توفانی چھوکے جڑے دوستو چوراسی کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی ماتر پچیس گیندوں پر ایک اکتر رن ٹھوک دیئے جیہاں دوستو ان کی پاری لا جواب تھی شاندار تھی لیکن کیا کریں کوئی بھی ان کا بلے باز ساتھ نہیں دے پائے دوسرا دلی کیاپیٹلز کا جس کے ہلتے ہندے میں دوستو پانٹ رن ہی ہے بنا پائے دلی کی طرف سے اور پچیس رنوں سے ممبا انڈیاز کی ٹیم یہ مقابلہ جیت گئی جیہاں دوستو ممبا انڈیاز نے ہند میں اس مقابلے کو جیت لیا دوستو اگر آپ بیروش شرما کو ایک اچھا کلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ممبا انڈیاز بنام دلی کیپیٹلز کے بیچ میں آئی بیل دوہزار چوبیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ سماپت ہوا دوستو اب سبی کو بتا دے اس مہا مقابلے پہلے بلے بازی کرنے اتری ممبا انڈیاز کی کیم کیونکہ رشب پانٹ نے ٹوجیت کر ممبا انڈیاز کو پہلے بلے بازی کیلئے بولایا اور یہی اس مقابلے کا ان کا سب سے غلط ڈیسیجن سابت ہوا دوستو اب سبی کو بتا دے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے رویش شرما رشان کشن نے کشیروبات ممبای کو تاوڑا توڑ دلائی تھی جہاں سے مقابلے میں رویش شرما بہترین بلے بازی کر کر ان چیاس رن بنا کر ستہائیس گیندوں میں آؤٹ ہو گئے تھے تو ان کے بعد اشان کشن نے بھی بیالیس رن جڑ دیئے تھے پھر ان کے بعد ہردک پانٹیا نے انچالیس وارٹ ٹیم ڈیویڈ نے اکیس گیندوں پر پینتالیس رن ٹھوک دیئے اور آخری اور میں رو ماریو شیپرڈ نے ایک ہی اور میں بکیس رن جڑ دی انڈری نوردیا کو اور بنا دیئے دو سو چونتیس رن پانچ وکیٹ کے لکسان پر جیہاں دوستو یہ آئی پیل اتھیاس کا پہلی ہی سیننگ ہے جہاں کسی بلے باز نے بینا آردوشہ تک لگا ایک ٹیم نے دو ست سے زیادہ سکور بنایا ہے ایسے مندنے تارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے پریتوی سو اور ورنر نے شروعات پر اچھی دل آئی لیکن پریتوی سو اس مقابلے میں آؤٹ ہو گیا سرسٹرن منا کرے کردشو تک لگا کر جیہاں دوستو سرسٹرنوں کی پاری کھیل کر کمراہ کسی اور کر گیند کو پریتوی سو پڑھ نہیں پائے اور بولڈ ہوئے چالیس گیندوں انہوں نے اکھائی اور سرسٹرن لگائے لیکن ان کے ساتھ ورنر ماتر دسترن منا کر شیفرڈ کی اس گیند پر آؤٹ ہوئے ان کے بعد ابھی شیخ پورل نے بہت ہی خراب بلے بازی کیا کہ تالیس رن جڑے صرف اکتیس گونڈے میں اور وہ آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد ترسٹرن سٹفز کا دفانہ آیا میدان پر اکتر رنگ ترسٹرن سٹفز نے جھڑ دیئے پچیس گیندوں میں جس کے ہلتے دلہی کیابیٹلز کی ٹیم اپنا پہلا مقابلہ جیت لیا ہے لیکن دوستو آپ مومبینیس کی بس بلے بازی کو دس سکتے نمبر دیں کوئن بتائیں دوستو اگر آپ بیرو موریو شیفرڈ کو ایک قطرنا کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے مومبینیس بنام دلی کیابیٹلز کے بیچ میں آئی پیل دوہ سٹرن سٹفز کا بیس وان مقابلہ سماعب تھوا دوستو ٹوز جیتا تھا پنتنے اور پہلے گیند بازی کو جنہاں بین کھڑے گا ہے میدان تھا شایئے دے بول گئے جس گلتے بھرپور فائدہ اٹھایا بلے بازی کا مومبینیس کے بلے بازوں نے شروعاتی اوورو میروی شرما کا دوپان آیا 49 رنوں کا 27 گیندوں میں دوست روی شرما آؤٹ ہوئے بہترین پاری کھیل شروعات تاور توڑ دیلاکت ان کے بعد دشان کشن نے بھی میدان پر حاکار مچا دیا 42 رنوں نے ٹھوک دیے 23 گیندوں پر دوستو ان کے بعد انت میں آئے حاردیک پانڈیا انہوں نے بھی 40 رنوں کی پاری کھیلی 33 گیندوں میں لہی انت میں آیا ٹیم ڈیویڈ کا 45 رنوں کا دوپان 21 گیندوں میں اور آخری اور میں روموریو شیفرڈ نے ہاکار مچا دیا انڈری نورٹیا کے ایک اور میں جی ہاں دوستو انڈری نورٹیا آخری اور لے کر آئے تھے ڈیل ہی کپیٹل سکیننگ کا روموریو شیفرڈ بلے باز سے دوستو اس اور میں چوکا چکا 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 وہ چکا جڑا دوستو اب سبی کو بتا دیں نورٹیا کے ایک اور میں تاور توڑ بلے باز ہی ہوئی دوستو انتیم اور میں کافی زیادہ رن آئے دوستو روموریو شیفرڈ نے 32 رن ٹھوک دیے 6 گیندوں میں جی ہاں دوستو انتیم نورٹیا کے ایک اور میں 32 رن آئے